اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہوں گے بہت مزے میں تو آج آپ کے لئے کر رہی ہوں بہت یونک سی ایک ریسیپی جو بہت مزدار بنے گی تو یہاں میں نے لی ہیں دو روٹیاں کیونکہ یہ رات کو بج گئی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کے جائے بیسے تو یہ ریسیپی جو ہے وہ بہت پرانی ہے لیکن آج میں نے اس کو آپ کے لیے بنا رہی ہوں ویڈیو تاکہ آپ بھی اس کو اس طرح سے بنا کر کھائیں تو یہاں اس کو بھیگتے ہوئے روٹیوں کو ہو گئے ہیں دو گھنٹے اب دو گھنٹے میں یہ اچھے سے بھیگ چکی ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے ایک دوسرے سا برطن میں اس میں آپ نے پانی کو نکال لینا ہے اور صرف ہم نے اس میں جو بھیگ ہوئی روٹیاں صرف وہ نکال لی ہیں آج کی ریسیپی جو آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ بنا کر ضرور کھائیں گے تو یہاں اس کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے آپ اس کو ہاتھ کی ہلسے بھی اچھے سے میش کر سکتے ہیں بہت اچھے طرح سمیش کرنا ہے ایک ٹکڑا بھی نہ رہے بہت سی روٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو موٹی روٹیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ موٹی روٹی بناتے ہیں تو اس کی کناریاں جو ہوں گی تو اس کو آپ اچھے سے مسل دیجئے گا ہاتھ کی ہلپ سے یا اگر وہ نہ ہوں تو پھر آپ ان کو کناریاں کو نکال دیجئے گا کیونکہ اگر کناریاں ہوں گی تو پھر ہماری ریسیپی جو خراب ہو جائے گی اس لئے آپ کناریاں اگر موٹی ہو تو نکال دیجئے گا اس طرح سمیش کرنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو سیڈ میں رکھ دیں اب ہم مسالہ ریڈی کرتے ہیں یہاں ہم نے لیے ایک پیاس جس کو باری سے کٹ لیا ہے اور میں نے لیا یہاں کوکنگ آئل تو آپ نے کوکنگ آئل اتنا لینا ہے کہ اس میں آپ نے اس حلیم کو ریڈی کرنا ہے تو بہت تھوڑا لینا ہے تھوڑا زیادہ لینا ہے جس طرح سالن میں لیتے ہیں یہاں میں نے لیے کالی مرچی لوگ اور ڈالچینی اس کو ہم اس لئے ڈالیں گے تاکہ حلیم میں اچھی سے خوشبو آ جائے جب پیاس اس طرح سے براون ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈ یہاں میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ جو خاص سے بنایا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ چکن بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں لیا ہے بیف کا کیمہ آپ اس طرح سے چکن کی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں اور بیف کی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں کیمہ لیا ہے تو یہ کچھا کیمہ ہے تو میں اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو اچھے سے پون لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں الگ سے بوائل بھی کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں اس کو مسارے کے ساتھ ہی ب آج یہ ریسی بھی بہت مددار اور بہت زیادہ چرپٹی بننے والی ہے تو اس کو چرپٹا بنائیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں میں لیے 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 لال ٹماٹر اور لال ٹماٹر کو میں نے اس طرح سے بارک سکا ہے اور میں مچھے اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے ایک موٹے بھی نہیں ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون زیرا اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ 1 ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ اپنی گریوی کے حساب سے لیں گے اگر آپ کی روٹیاں زیادہ ہی کم ہیں 1 ٹی سپون لیں گے ہلتی پورڈر ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جب ڈالوں کو وائل کیا تھا تو ہم نے ڈال میں ڈال دیا تھا نمک اس لئے ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے اس میں ڈال دیں گے ہم ایک کپ پانی اس میں ہیں اس میں بیشد کریں گے یہاں یہ وہ ہی روٹیاں ہیں جس کو میں نے اچھی سی میچ کیا تھا اور میچ کرنے کے بعد میں پانی ڈال لائے پانی ڈال کے ضرور رکھنا ہے آپ کو ایسے ہی نہیں رکھنا اس کو ٹھیک ہے نا اس بات کو ضرور خیال رہا کریں جس طرح سے میں ریڈی کر رہی ہوں اس ریکیپ کو سیم آپ کو اسی طرح سے ریڈی کرنا ہے جو مسالے مینے اس میں اٹھت کیے ہیں اس سب مسالے آپ کو اس میں اسی طرح سے اٹھ کرنے ہیں یہاں میں نے لیڑیا ہیں دالیں اور investment اگلے آپ کو مینے کون کوشن دا لیے یہاں میں نے لیڑے چینے کی د Rin ماش کی دال موم کی دال مصر کی دال یہ چاروں دانے میں نے لی ان کو مسٹ کرا مسٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا اچھے سے اور بھیگو دیں کے بعد وہ میں نے ان کو نمک دال کی بائل کر لیا تھا نمک ہم نے اس میں ڈال لیا تھا ہم نے مسالے میں نمک ایٹ نہیں کیا میں اس حلیم کو دو روٹی سے دیا کریں تو اگر آپ چار روٹی سے دیا کریں گے تو پھر آپ دالوں کی کونٹوٹی کو بڑھا دیجئے گا یہاں مسالہ ہمارا جکھیں اچھے سے گھن رہا ہے اور اس میں بہت پیاری سے خوشبو آ رہی کیونکہ جو کیمہ ہے وہ اچھے سے کل چکا ہے جب کیمہ سر سے گھل جائے گا اور اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو اس میں ہم ڈالیں گے پانی آج آپ کے لئے اتنی زبردر سی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ کو پورے یوٹیوب پر ایسی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں کیمہ نہیں ڈال لیے گا آپ اس میں چکن بھی نہیں ڈال لیے گا یہ آپ کے اپنی چوائی سے اگر آپ اس میں چکن یا بیف ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ مزیدار بنے گا ویسے تو اس کو ہم بینا بیف کے اور بینا چکن کے بھی تیار کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ بیف ڈال لیں یا آپ اس میں چکن ڈالیں گے اس کو ہم سادہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو اچھا سا بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پانی جب یہ اچھا سا بھون جائے گا اور کیمہ جو ہے وہ اچھا دگل جائے گا تو اس میں ہم یہ چار کپ پاہی ڈال دیں گے چار گلاز بھی ڈال سکتے ہیں اور چار کپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بڑے والے ڈالیے گا پانی وہ ہی دالھنا ہی آپ کو ہے جو پانی میں مسکer ہی تجربے چاڑ گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے میس کر دیں گے مرس کرنے کے بعد جو ہم نے یہ روٹیوں کو میش کیا تھا اس کو اچھے سے میس کرنے کے بعد ہم اس کو دال دیں گے اچھے در پانیو ان سے ہلا لیں گے اس کو اور جو ہم نے دالیں بوائل کی تھیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ یہ اٹھ کر دیں گے ڈالیں بیس پو Viس میں میس کر دیں گے جو دال اس میں چپک گئی ہے تھوڑی سی تو اس میں ہم تھوڑا پائن ڈال کے اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے میس کریں گے اور اس طرح سے ہم نے سپون چلاتے رہنا اس میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو اس میں روٹی ڈالی ہے اور جو دال ڈالی ہے تو یہ دونوں چیزیں اس میں چپک سکتی ہیں تو ہائی فلم پہ نہیں پکانا ہے اس کو لائٹ فلم پہ اس طرح سے جب ہم اس کو چمچ چلاتے رہیں گے تو اس میں جب بوائل آجے گا تو پھر آپ نے فلم کو لائٹ کر کے پکانا اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک اس میں بوائل نہیں آئے گا آپ نے سپون چلاتے رہنا ہے اب اس کو آدھر گھنٹے کے لیے ہم ٹھاک کر رکھ دیتے ہیں تو یہاں اس کو پکتے ہیں آدھر گھنٹے با اس کو چک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اگر آپ کو اور بھی زیادہ ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس کو اور بھی زیادہ در تک پکا سکتے ہیں آپ کو اپنا یہ حساب دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا پتلا بنانا ہے حلیم کو اس حلیم کو میں نہ بہت زیادہ تک بنا رہی ہوں نہ ہی بہت زیادہ لائٹ اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی حلیمچی پریش پودینہ جس کو میں نے باری سا کٹ لیا تھا اس کو ڈال دیں گے یہاں میں نے پیاس کو فرائے کیا تھا تو یہ پیاس فرائے ہے جس کے پر میں ڈال دیں گے خوشبو کیلئے جو بہت پیاری آتی ہے خوشبو اس کی تو دیکھئے بن کے حلیم ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یقین کریں اتنا مزیدار بنایا ہے اتنا سپائیسی بنایا ہے اس کو آپ کو فرائے ضرور کریں گے تو اس کے اوپر میں نے ڈیشورٹ کرنے کیلئے یہاں پر میں نے اس پر پودینہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور تھوڑی خریمچی ڈال دیا ہے اور اس پر میں نے تھوڑی سی فرائے جو پیاس ہوتی ہے وہ ڈال دیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کی حلیم کی جو ریسیپی ہے وہ پسند آئی ہوگی جو بہت ہی الگ ہے جو بہت ہی مزیدار ہے بینہ کنکی بینہ جو کے بنائی ہے یہ حلیم کی ریسیپی تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کریے گا اور اس کو اپنی فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس کو بنا کر اس طرح سے ٹرائے کریں اگر آپ کا دل کرے اور گھر میں پاس کی روٹی نہ ہو اس رات کی رکھی ہوئی اوکے اللہ حافظ